موسیقی آداب میں انتاز عالم رزے بات کروں گا قومی راج دھانی دلی کی جی ہاں دلی کس کی ہوگی دلی پر قبضہ کس کا ہوگا دلی پر کس کی حکومت چلے گی یہ تو سب کی کوشش ہے لیکن دلی کیسے بچے گی یہ شاید کسی کو پرواہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دلی میں جس تیز رفتاری سے کرائم بڑھا ہے واقعی چوکانے والا ہے اور بہت ہی شرمناک ہے قومی راج دھانی دلی میں دن دہارے اگر لوٹ مار ہو کہیں عبرو ریزی ہے کہیں لوٹ مار ہے کہیں قتل و غارت گری ہے کہیں خودکشی ہے آپ دیکھیں کہ دلی جو ہے وہ کرائم سے بھری جا رہی ہے یہاں نہ عورتیں سیف ہیں نہ بزنس مین سیف ہیں لیکن جھگڑا کس بات کرائتا ہے کہ دلی حکومت پر کس کا قبضہ ہو یہی کوشش ہے لیکن دلی کیسے بچے گی اس کی کوشش شاید کوئی نہیں کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دلی میں ایک ایسی واردات ہوئی ہے کہ شاید فلموں میں بھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیہاں یہی پرگتی میدان میں جو انڈر پاس بنا ہے وہاں پہ ایک بڑی واردات ہوئی ہے ایک بڑے بزنس مین کو دن کے اجانے میں چار موٹر بائک پہ لوگ آتے ہیں کار کو روکتے ہیں ٹرافک چلتا رہتا ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کار کو باقاعدہ گھیر کے روکا جاتا ہے اور روکنے کے بعد تاجر کو لوٹ لیا جاتا ہے یہ واردات دلی میں پیش آئی ہے اب یہ ہے کہ بعد میں پتہ لگایا جائے گا کون ہے کیا ہے گرفتار یہ سب کچھ ہوگا لیکن سوال وہی ہے کہ آخر قومی راجدھانی کیوں کرائم کی نگری بنتی جا رہی ہے کیوں اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے ہمارے گرہمنٹری امیت شاہ جارڈیننس لاتے ہیں اس بات کے لیے کہ کیسے دلی پر راج پال ال جی کا قبضہ ہو کیسے ان کا قبضہ ہو اور چنی ہوئی سرکار کا کوئی عمل دخل نہ رہے لیکن سوال ان سے ہے کہ آخر وہ کیوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کنٹرول نہیں پاتے کیوں اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے اس کو کون روکے گا یہ ایک بڑا سوال ہے ظاہر ہے کہ جب دلی کے مکمنٹری سے اس پر بات کی جاتی ہے تو وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اور ان کا کہنا بلکل ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ law and order کی ذمہ داری نہیں ہے میری نہیں ہے کیونکہ یہاں جو پولیس ہے وہ میرے ماں تحت نہیں ہے کیندر سرکار اور ال جی کے ماں تحت ہے اور یہ بلکل فیکٹ ہے کہ جو بھی کنٹرول ہے وہ آپ دیکھیں وہ ال جی اور گرہ منتری کے کنٹرول میں ہے تو اگر ان کے کنٹرول میں ہے تو پھر ان کی اور بڑی ذمہ داری ہے یہ قومی راجدھانی جہاں پردان منتیر راست پتی اوپ راست پتی اور دنیا بھر کے سفارت خانے ہیں یہاں پہ اگر یہ واردات ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ پھر ملک کا کیا حال ہوگا اگر قومی راجدھانی سیف نہیں ہے محفوظ نہیں ہے سرکشت نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ دیش کا کیا حال ہوگا یہاں بڑی بڑی باتیں جو ہے کیندر سرکار کی طرف سے کی جاتی ہیں باجتہ کی طرف سے بڑی بڑی سرکشا کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن قومی راجدھانی ہی سرکشت نہیں ہے میں نہیں بات کر رہا ہوں منی پور جللا ہے میں بات کروں گا دلی قومی راجدھانی کی کہ جہاں پہ آپ دیکھئے آئے دن کہیں کوئی خودکشی سے مر رہا ہے اور کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر خودشکیں ہو رہے کہیں کوئی کسی کو گھولی مارے دے رہا ہے چاہے وہ پرانی دلی کا علاقہ ہو چاہے وہ سیلمپور کا علاقہ ہو چاہے وہ یہاں بٹلا ہاؤس اور ادھر اوکلا کا علاقہ ہو یا اور بھی بہت جبوں پر آپ دیکھئے کہ وارداتوں پر وارداتیں ہو رہی ہیں اور آج تو حد ہو گئی یہ ویڈیو بہت تیزی سے وائرال ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ خود دیکھئے اور بتائیے کہ کیا واقعی قومی راجدھانی سیف ہے محفوظ ہے یہاں کیسے کوئی تاجر آئے گا یہاں کیسے کوئی اپنا بزنس اپنا کاروبار چلائے گا اگر یہ وارد پہلے تو ہم سنا کرتے تھے کہ نویڈا کے علاقے میں ہو گیا ہم سنا کرتے تھے کہ ہریانہ کے علاقے میں یہ سب ہو رہا ہے لیکن اب قومی راجدھانی دلی میں یہ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت شرمناک ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے گرہ منتری عمد شاہ کو اور مکمنتری عدوین کے جیوال کو بھی یہ چیز چک کرنی پڑے گی دیکھنی پڑے گی کہ اس پر کیسے قابو پایا جائے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اس بات پر لڑائی بند ہونی چاہیے کہ کس کی ہے دلی اس بات کی فکر کرنی پڑے گی کہ کیسے بچے گی دلی تب جا کر کہ یہ کرائم بند ہوگا بہت بہت شکریہ